السلام علیکم دوستو ویلکم بیک امید کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج جو میرا ساتھ سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ادھر ترپال لگانا ہے ابھی تو میں اندر سے ترپال نکال لے تو پہلے تو یہ ترپال آ گیا تو اب میں اس کو کھول کے یہاں پہ سارا لگا دوں گا اور پیٹی بھی میں نے ایک خالی کار لی تھی تو ابھی اس کا بھی کرنا ہے کہ یہ جو اس کی ایک لکڑی ٹوٹھی بھی ہے یہ بھی سیٹ کرنی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی میں نے باندھ کے رکھی بھی تھی یہاں سے یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی تو ابھی یہ ہے کہ پہلے جو میں ترپال لگا لوں پھر اس کے بعد پیٹی کی طرف آتے ہیں اور پھر آج بکروں کو انشاءاللہ نیچے لے کر رہیں گی کیونکہ گرمی جب وہ دن و دن اب تیز ہوتی جا رہی ہے تو دوستو ابھی سارا میں نے ایک ترپال کھول دی ہے تو ابھی اس کو میں لگا دوں ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا اس میں یہ ایسے رنگ لگے ہوتے ہیں تو یہ رنگ جو ہیں یہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں تو اس میں میں نے ایک لیدہ سے پٹی لگوائی ہے تاکہ یہ زیادہ مضبوط رہے اور یہاں پہ یہ کنڈے بھی لگے ہیں تو اب انشاءاللہ یہ ہے کہ اس پٹی کے بعد یہ مضبوط ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب کوئی چکڑ آتا تو فان آتا تھا تو پہلے ترپال جو تھے وہ پھاٹ جاتے تھے کیونکہ رنگ جو ہے وہ نکل آتا ہے تو اب یہ رنگ نہیں ہے تو تو اس کے جو پٹی لگائی ہے انشاءاللہ اس سے مضبوطی ہولا کام رہے گا تو ابھی میں جلدی سے اس کو ترپال کو لگا لیتا ہوں دوستو بھی میں نے رسی اور کینچی لے لی ہے اور میں اس کا ایک کو یہاں سے باندھ دیتا ہوں تاکہ میں اوپر جا کے ترپال کو رام سے کھین سپوں اور باندھ دوں پھر انشاءاللہ جلدی سے باندھ دیتا ہوں پھر اپنے بکرے بھی نیچے لے آتا ہوں موسیقی موسیقی تو دوستو تکریبا جو ہے نا کافی ٹائم بات جا یہ پورا لگ چکا ہے تو اور یہاں سے تو جانے کا رسطہ جس کے لئے میں اس کو یہاں سے نہیں باندھا تو ایسی لٹکنے دے دی ہے تو میں آپ کو اس کا اوپر سے ویو دیتا ہوں تو میں نے یہاں سے باندھ دی تاکہ یہ جگہ خالی رہے اور آنے جانے میں مسئلہ نہ ہو ایک رسیہ باندھی ایک وہ باندھی ایک وہ آگئی ہے ایک یہاں پہ باندھی ایک وہ تو اب یہ ہے کہ جو پانی شانی آئے گا وہ نیچے نہیں آئے گا بلکل بھی تو اب امید ہے کہ یہ تو صحیح لگ یہ ہے کہ انشاءاللہ بکرے نیچے آ جا جائیں گے اور جب بارش ہوگی تو اس کے بعد اس کا اصل پتہ چلے گا تو پانی نیچے آتا ہے کہ نیچ دوپ تو خیال نہیں آتی یہ تھوڑی جسے جگہ پہ نا یہ دوپ آ رہی ہے لیکن یہ بھی اس کے اندر سے نہیں آ رہی ہے یہ یہاں سے آ رہی ہے کیونکہ یہ جو تھوڑا سا وایا ہے بچ گیا نا تو جب سورج ادھر نیچے آتا ہے تو پھر دوپ آتی ہے لیکن یہ ہے کہ بکرے جن جگہ بند ہوتے ہیں اس جگہ دوپ بلکل بھی نہیں آئے گی تو اب انشاءاللہ اگلا کام جو ہے یہ پیٹی کے ہے یہ پیٹی بھی سیٹ کرنی ہے میں نے کیونکہ یہ جو شکریہ تھا نا اس پیٹی کے ساتھ یہ پیشلے سیزم بہت برا کی ہے جس کے سے دیکھیں کبھی میں نے یہ چیئر کا فریم باندھا ہوا ہے یہ لکڑییں لگائی رہی ہیں تاکہ یہ اس کے ساتھ پنگے نہ کریں لیکن وہ ہے کہ باز نہیں آتا اس ترپال کو لگاتے لگاتے اتنی شدید گرمی لگ رہی ہے اس ٹائم دلکار ہے کے بعد جا کے ناؤں ٹھرنڈ یک پانی سے اور سو جاؤں اور کیونکہ دھوپ میں ہی کھڑا دیا کہ اس کو لگایا ہے تو ابھی جو ہے پیاس بہت شخت لگ رہی ہے تو میں جلدی سے یہ پیٹی علا کام کرنوں پھر اس کے بعد بکرے نیچے لے آتا ہوں ساتھ ہی ساتھ ایک سیٹ اپ میں بہت ہی بیڈ نیوز آئی ہے کیونکہ صبح میں فرس ٹائم آیا فجر کے بعد اوپر میں نے کہا چلو جا کے ایک نظر مار رہا تھا لیکن جب میں اوپر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے جو سلور ٹیل کا پیر تھا یہ دونوں بار بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا ان کے بچوں کو نظر ڈال لوں بچے کو نظر ڈال لوں ایک تو پہلی غائب ہو چکا تھا تو جب میں نے نظر ڈال لی تو دوسرا بچہ بھی مرا ہوا تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ انہوں نے آفر کیا کیا ہے تو ابھی وہ بچہ پھر میں دوبارہ آ کر دیکھا ہے تو مجھے وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو دیکھتے ہیں کہ یہ آگے پیچھے دوبار دبو دیا ہوگا اور ایک ماشر سے یہ دو اس پیر کے بچے ہیں یہ بھی بہت بچے جا رہے ہیں لیکن جو سلور ٹیل ہیں ان کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے کیونکہ جو ان کے اوپر والے پینجرے میں جو ان کے بچے آئے ہیں وہ بھی ایک بلیک ٹیل آئے ہیں ایک سلور ٹیل آئے ہیں اور نیچے جو انہوں نے پہلے ایک مار گیا پھر دوسرا مار گیا کچھ سمجھ نہیں آئی کیا چکر ہویا حالانکہ فیڈ بھی صحیح کروا آ رہے تھے اب اس دن وہی نا میں نے آپ کو پتایا کہ اس کے دو بچے تھے لیکن جب دیکھنے کیا تو ایک بچہ رہ گیا اگر وہی تو پھر آج جب صبح آکے میں دیکھا تو وہ بچہ بھی مرا ہوا تو میں نے کہا پتا نہیں ان کو کیا ہو گیا حالانکہ اتنے اچھے انہوں نے ایک فر ٹیل کر کے بچے نکال لیا لیکن اس کے بعد تو بچے دونوں مار دیا اب کیا کر سکتے ہیں جب امید ہے کہ دوبارہ جب انڈے دے تو انشاءاللہ دوبارہ ان کی بریڈ لیتا ہوں دوستو ابھی میں اس پیٹی کو دو دیتا ہوں کیونکہ کافی ٹائم سے پوری سردیاں اس نے ادھر ہی گزاری ہیں اور گندی بھی ہوگی ہوگی تو میں یہ موٹر آن کر رہا ہوں پہلے تو دوستو یہ پیٹی جو ساری دو دی ہے میں کے ساتھ چھت بھی سارا گلہ کر دیتا ہوں تو اب باری آگی بھکروں کو نیچے لانے کی تو یہاں پہ اٹھلر آئے گا اور یہاں پہ شکر آئے گا اس سے پہلے میں ان دونوں کے جو لاغ ہے نا ہینڈل ہے ان کو سیٹ کر دوں تاکہ ادھر پھر باننے میں سانی ہو لیکن میں ہٹلر کو ابھی اس جگہ پہ باندھوں گا یہاں پہ نہیں باندھوں گا پہلے میں چاک کر دوں یہاں پہ باندھ کے کہ وہ یہاں پہ صحیح آتا ہے کہ نہیں تو دوستو یہاں پہ نا میں نے اس کے نیر سراب کیے تھے لیکن یہاں کا جو ایک پیس ہے یہ خراب ہو گیا ہے تو پھر میں نے اس کو پرانی جگہ پہ لگا دی اور یہ اب کافی مضبوط ہو گیا ہے تو ابھی میں جاتا ہوں پر اور شکرے اور ہٹلر کو بھی نیچے لے کر آنے تو ابھی چلتے ہیں اوپر کی طرف تو ابھی میرا یہ وائٹ پٹھا یہ پھر ہے یہ جو فل کریز میں گیا ہو گیا ہے اس خانے میں تو بند تھا تو پوچھل تو بالکل اس کی گر چکی ہے اور باقی بھی اس کے پر وغیرہ گردن کے جسم کے سارے گرے ہوئے ہیں باری آتی ہے شکرے اور ہٹلر کی نیچے جانے کی ہٹلر نیچے جانے کے لئے تیار ہو اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ابھی میں ان کو دانا پانی رکھ کے گئے ہوں تو پانی کا کین وہ پھینکا ہوئے اس مہارانی صاحبہ نے اور شکر آج دانا نہیں پھینکا جو دانا بینا ایک ہمیں اس نے پھینکا ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی سارے مزے سے ماشرہ سے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور شکرہ اٹھ ہی نیراج مزے سے بیٹھا ہوئے تو ابھی اس کو بھی اٹھا دیں نیچے لے گی آنے اور جو میری یہ بھی مہادی ہے تو یہ بھی ابھی اٹھی بھی ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آج یا کال میں بٹھا دیں انڈوں پہ یہ نکلی انڈے بھی بیٹھنے کے لئے جا رہی ہے بھی اور اس کو بھی گرمی لگی بھی ہے تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے ایسی اٹھتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے یہ بھی انڈوں پہ سہی طرح تو اس کا بھی دانا پانی تو ہر وقت پڑا رہتا ہے جب مرضی کھائے پیئے تو پہلے جو ہے میں ہٹلر کو کھولتا ہوں اس کے پاس شکرے کو کھول ہوں گا تاکہ پہلے میں اس کو باندھا ہوں پھر شکرے کو باندھ گیا ہوں رام سے کیونکہ دونوں کو جب اکٹھا کھول ہونا تو یہ ایک دوسرے سے لڑنے پیٹھ جاتے ہیں اور اس کا تو خیر ہے کہ یہ اس کی ٹکر کا ایشو نہیں ہے پر جب اس نے ماری تو پھر اگلا والا بندہ گیا بشاہ کا آگے بندہ ہو یا شکرہ ہو تو ابھی میں اس کو کھول کے نیچے رکھاتا ہوں اور راکھا تو مطلب کہ چھوڑا تو اس کو اور اس کے پھر پھٹے بھی یہاں سے اٹھ جائیں گے تو ہمارا اندر والا جو پوشن ہے وہ سارا صاف ہو جائے گا اور صرف زامزام اوپر ہے جگہ انشاءاللہ اس کو بھی نہ میں باہر شفٹ کر دوں گا ابھی باہر بھی میں نے ترپال لگانا ہے تو اس کے بعد زامزام باہر شفٹ ہو جائے گی چلو آجو نیچے تو آج کے بعد ہٹلر کو ہم یہی پہ باندھیں گے شیط کیا جا رہے ہو میں خاص سے اس کو پیاس لگی ہے تو میں اس کو پانی بھی ڈاک دیتا ہوں آگے تو ابھی میں ہٹلر کو پانی پاک کے دے دیتا ہوں اور تھوڑا سا ہٹلر کو نلا کے بھی چیک کرنے کے ہٹلر کیسا ریاکٹ کرتا ہے بھئی یہ تو مدر سے نار ہے تو میں پانی بھار لوں تاکہ پانی پی لے سہیتے میں یہ لو پانی پی لے تو ابھی تو میں نے اس کو نلا دی آپ دیکھتے ہیں کہ پانی بھی پیتا ہے کہ نہیں تو میں اتنی دیر میں جا کے شکرے کو لے آدم کیونکہ اس نے بہت زیادہ شورٹ ڈالا ہوئے تو اب دیکھتے ہیں شکرہ نیچے رامس اترتا ہے کہ نہیں تو ابھی اس کو پتا ہے کہ میں نے نیچے آنا ہے تو اس لئے رامس اتر گیا ہے اور ہٹلر بھی نیچے تھا جس کے وجہ سے نا اس نے مستی نہیں کی نہیں تو یہ بہت مستی کرتا ہے نیچے آتے ہوئے تو آج ان دونوں کا جو رہنے کی جگہ وہ یہ ہی ہے اوپر نہیں جانا گرمی کافی تیز ہے اور شکرے کو میں ابھی کچھ ٹیم پہلی میں نے پانی ڈالا تھا اور اس پییا تھا تو اب ماشرہ دوبارہ پانی پی رہا کیونکہ گرمی زیادہ ہوگی ہے تو ابھی ہے کہ ان کو پھر ایک ٹیم جب میں نے لاؤں گا اور گلکوز کا استعمال کروں گا تو انشاءاللہ ان کی ساری گرمی جو ہے وہ دور ہو جائے گی چونکہ گلکوز جو میں ہوتا ہے وہ میں خود ان کو بوتر میں ڈال کے پلاتا ہوں تو اب نیچے آ کے نا کافی اچھا محسوس کا رہا ہے اس کو تو میں نے لہ دی اب اس کی ٹینشن نہیں ہے تو ابھی میں نے شکرے کو نا سبزہ یہی پہ ڈال ہے چیک کیا کہ پیٹی کو کچھ کہتا ہے کہ نہیں تو اس کے بعد پھر میں پیٹی جو ہے وہ سیٹ کر کے رکھوں گا اور ہٹلر کو بھی میں نے ڈال دیا ہٹلر کی جو پیٹی ہے وہ بھی اوپر سے نیچے بھی لانی ہے اور جو زمزم ہے وہ بہت زیادہ شورڈ آ رہی ہے ابھی یہاں سے میں اٹھوں گا تو یہ دونوں بھی شورڈ آ رہی ہے اوپر جاؤں گا تو وہ زمزم چھپ ہوچے گی تو ابھی ہے کہ ان کو تھوڑا آدھی بھی نہیں ہے تو دو چین دن لگیں گے آدھی ہونے میں کیونکہ کٹھی رہی ہے جب بھی میں باہت جاؤں اور زمزم اوپر بہت شورڈ آ رہی ہے شباس تو دوستو ابھی میں کچھ ٹائم کے لئے نیچے گئوں اور اس کے علاق دیکھیں اس نے پیٹی کو بھی پھینگ دی یہ اتنا شورڈ ڈالا ہوا تھا کہ جس کے بھی حد نہیں ہے پورے ملے والوں کو اس کو اٹھا کر رکھا ہوئے تو ابھی میں پیٹی اٹھا دوں دوبارہ اس کے یہی کام ہے آرام سے تو اس کو رہنا آتا نہیں ہے ہٹلر کوئی میں نے رکھا تھا تو اس نے تو اپنا جو ڈائٹ ہے سبزہ وہ ختم کر دی ہے اور ان جناب نے پھینگ دیا تو ابھی اس کا یہ ہے کہ اس کی جو پیٹی ہے مجھے دوبارہ سے نا وہ دبان نہیں پڑے گی اور اوپر زمزم نے بھی ساری بالٹی پانی کی گرا دیا ہے تو میں اپنی سوچوں کہ زمزم کی بھی نیچے ہی جگہ بنا لوں کیونکہ پھر ان تینوں نے جو ہے بہت زیادہ شورڈ ڈالنا ہے ہاتھ سے زیادہ شورڈ ڈالیں گے تو پھر زیاری بات ہے جو آز پاس کے بندے ہوں گے ساتھ گارولے وہ بھی دستاب ہوں گے اور یہ بولتے بھی پوری رات بولتے رہیں گے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ نیچے جا کے دیکھتا ہوں کہ جگہ زمزم کی بنتی ہے تو زمزم کو بھی نیچے پھر لے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا بھی برطن گر چکا ہے پانی کا تو ان کا تو خالی ہو گیا ہے اور اس کا تو پہلے کا گرہ ہے تو دوستو میں بھی سوچوں کہ وہ ایک نیا ایک نئی سی چیز آئی ہے جو منظر کے اتنا سا ڈکنا ہوتا ہے بوتل کے اوپر نہ ڈکنے وائٹ لے ڈکنا سا لگا ہوتا ہے ایک پینجے کے اندر ہوتا ہے اور ایک پینجے کے بار اس کے پر ہم بوتل فکس کر دیتے ہیں تو میں سوچوں کہ وہ لے ہوں سب کو وہ لگا تو تاکہ ایک تو پانی نہ گرے اور آپ پانی بھی صاف دے کیونکہ آگے گرمیاں آلی ہیں تو پانی ان کی زیادہ ضرورت پڑے گی چوزوں کو مڑیوں کو تو ابھی میں سوچوں کہ وہ لے ہوں آج کے ویلاغ کام یہیں پر ختم کرتے ہیں ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا تقریباً افتاری کو کچھ ٹائم ہی رہا گیا ہے کیونکہ میں نے ویلاغ اس لئے آئی لیڈ سٹارٹ کیا کہ میں نے کہا چلو ترپال لگاؤں گا تو تھوڑی دھوپ کم ہو جائے تو پھر ترپال لگانا سٹارٹ کریں گے لیکن یہ ہے کہ تب بھی کافی شدید دھوپ بھی رہی ہے تو اب انشاءاللہ یہ ہے کہ آج کے ویلاغ کو ہم یہ پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں آج کا ویلاغ آپ کو اچھا لگاؤ گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں تب تک اللہ اللہ حافظ